اچھا شبر صاحب اس کے اوپر اب سارا کچھ کیوں کے سامنے آنا ہے تو ایف بی آر کی پوزیشن لیگلی واضح کرنے کے لیے اور اس کے اوپر حرف نہ آئے ایک فارمل سٹیٹمنٹ ایف بی آر کو جاری کرنی چاہیے کہ کیابنٹ کے کس فیصلے کی روشنی میں انہوں نے کیا فیصلہ کیا اس کے بعد تو ان کی شفافیت یقینی ہو جائے گی ادروائی تو کوئیسن مارکی رہے گا نتیم صاحب میں سوال کو بہتا سمپل کر دیتا ہوں سوال یہ ہے کہ جو پیسے آئے تھے کیا وہ کسی انڈیویل کی لائیبیٹی کے اگر اجزت ہو سکتے ہیں نہیں سوال صرف یہ ہے بلکل سمپل سوال ہے کہ راکٹ سائنس نہیں ہے بلکل مجھے نہیں بتا کہ اجزت ہوئے یا نہیں ہوئے تو دو چیزیں ویریفائی کرنا ہے پہلے ویریفائی کرنا ہے کہ وہ اس کی لائیبیٹی کے اجزت ہوئے ہیں ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے دوسرا اس کی لائیبیٹی کے اگر اجزت ہوئے ہیں یہ دونوں چیزیں مطلب یہ فیکٹس ہیں اس پہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی بھی آدمی ہمیں آپ دے دے ہم آپ کو رسمیٹ بتا دیں گے کیا چیز ہے مجھے ڈاکومنٹ دکھائیں گے اور اگر لائیبیٹی کے اگنسٹ اججنسٹ ہوئے ہوں سر شبر صاحب بغل لائیبیلٹی کے اگینسٹ یہ پیسہ ایڈجسٹ ہویا ہو پچاس ار روپے تو پھر تو ایڈیوی آر کو اس پر اوپر ٹیکس کٹنا پڑے گا میں نے کہا نا دو سوال لے نا بھائی پہلا سوال تو یہ کہ وہ آئی سے کچھ نیچر کیا تھی اور دوسری ایڈجسٹ ہوئیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈجسٹ ہوئیں تو بالکل صحیح ہے یہ تو اگلا کوششن سیٹل ہو گیا پہلا والا کوششن دیکھ لیتے ہیں پہلا والا کوششن کیا ہے اگر ہے تو بالکل صحیح ہے مطلب یہ کوئی اس پہ کوئی زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں یہ بڑا سمپل سا سوال ہے اور سر یہ سوال کیابنٹ کے دستاویزات کی روشنی میں یہ لائیبیلٹی کے طور پر ہی ایڈجسٹ ہوئے ہیں پیسہ اس انڈیویڈیویڈل کو ٹرانسفر کیا گیا اور اس نے سپریم کورٹ کے اندر جو اس کی لائیبیلٹی تھی اس میں جا کے ایڈجسٹ کروا دیا تو یہ کافی پروبیومیٹک نیچر ہے اس کلانسفر کیا جو انڈیا جو انگلینڈ سے پیسے آئے تھے اس میں اس آدمی کا کیا ایگریمنٹ تھا اس آدمی کا کیا ایگریمنٹ تھا انگلینڈ کے ایتھورٹیز کے ساتھ دیکھیں اس آدمی نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا نا یہ ہمیں کوئی سیٹلمنٹ ہوئی تھی نا جی آپ اس کو سمجھیں نا تھوڑی بات جو آدمی کا وہاں انگلینڈ میں آیا تھا وہ کوئی سیٹلمنٹ ہوئی تھی تھا کوٹ نے آپ کو نہیں دیا تھا نا یہ یہ جاتاک میری انفرمیشن ہے وہاں سیٹلمنٹ ہوئی تھی کوئی میں سمجھتا ہوں تو سیٹلمنٹ میں جس آدمی نے سیٹلمنٹ کی تھی اس نے کیا ایگری کیا تھا یہ دیکھ لیں اگر ایگری اگر صحیح ہے تو میں نے یہی کہا نا ہوں میں نے یہی کہا تھا آدمی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ دو چیزیں ہیں کیا یہ کوٹ کی ریکوری تھی کوٹ نے کا ریکوری کی تھی یا یہ اس آدمی نے سیڈلمنٹ کی تھی اور اس آدمی نے سیڈلمنٹ کی تھی تو دیکھ لیں اس نے کن جب سے سیڈلمنٹ کی تھی مطلب ہم لوگ اس کو سنسٹیشلائز کر لیتے ہیں